اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے لئے میں ہوں مزرکوال دوستو آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم لیڈیز کو ڈائریکٹ دو سو بیس ورڈ پہ چلانا سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ایک بہت ہی منفرد بہت ہی خوبصورت ڈیکوریشن لائٹ بھی بنائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن کر لے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم بھی مل سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو چیزیں ریکوائر ہیں اس میں سب سے پہلے چھے جو ہیں ہم نے ایلیڈیز لی ہیں یہ آر جی بھی ایلیڈیز ہیں جو اپنا کلر چینج کرتی رہتی ہیں اس کے اندر میں ڈول بنا ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹکلی اپنا کلر چینج کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک ریجسٹر چاہیے ہوگی ون میگا ہوم کی اور اس کے علاوہ ایک کپیسٹر ہمیں چاہیے ہوگا دو سو چوبیس جے دو سو پچاس وولٹ کا ٹھیک ہے یہ میلر کپیسٹر ہے اس کے علاوہ ایک ریجسٹر آپ کو چاہیے ہوگی ون کلو ہوم کی یہ آپ کوارٹر میں بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ہاف وارڈ کی ریجسٹر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بریج ریکٹی فائر جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا جو کہ چار ریکٹی فائرز کا کمپیریشن ہوتا ہے تو بریج بنانے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس سے پہلے وڈیو میں ہم بریج ریکٹی فائر بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں تو آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ والی وڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان ایلیڈیز کا جو پاسٹیو اور نیکٹیو سرہ آپس میں ملاتے ہوئے تمام ایلیڈیز کو سیریز میں کنیکٹ کر لینا ہے کہ اس ایلیڈی میں اس کے اندر آپ کو جو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا پوائنٹ ہے اور دوسری سائیڈ پر بڑا پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ ذرا اس سے بڑا ہے تو جو چھوٹا پوائنٹ ہے یہ اس کا پاسٹیو ہے اور جو بڑا پوائنٹ ہے یہ اس کا نیکٹیو ہوتا ہے لیڈیز میں یہ والا پاسٹیو پوائنٹ ہے اور یہ والا نیکٹیو ہے اس کے ساتھ ہم اگلی لیڈی کا پاسٹیو کنیکٹ کر دیں گے تو اس لیڈی کے نیکٹیو کے ساتھ اس کا پاسٹیو ہم نے ملا دیا اب اس لیڈی کے نیکٹیو کے ساتھ اس کا پاسٹیو ملا دیں گے تو اس طرح آپ نے تمام LED's کو باری باری ایک دوسرے کے ساتھ سیریز میں کنیکٹ کر لینا ہے تو چلیے ہماری یہ تمام LED's سیریز میں کنیکٹ ہو چکی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے LED's ہیں RGB ملٹی کلر کی ان کو ہم نے سیریز میں کنیکٹ کر لیا تو اب ہم نے اس کپیسٹر کو جو کہ دو سو چوبیس یہ دو سو پچاس وولڈ کا ہے اس کے اوپر ہم نے ون میگا ہوم کی ایک ریزسٹر لگانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس کا انوڈ اور کتھوڑ جہاں پہ مل رہا ہے بریج ریکٹی فائر کا یہ بہلا پوائنٹ ہم نے اس کپیسٹر کے اس سائیڈ پہ لگا دینا ایک سائیڈ پہ یہ ہم نے بریج ایک سائیڈ پہ یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اب بریج کی دوسری پوائنٹ جو ایسی جہاں پہ ہم نے اس کو دینا ہے اس پہ ہم جو ہے ایک ون کلو ہوم کی ریزسٹر لگا رہے ہیں تو یہ انوڈ اور کتھوڑ کا دوسرا پوائنٹ ہے اس بریج کا یہاں پہ ہم ون کلو ہوم کی ایک ریزسٹر لگا دیتے ہیں تب ہمارے پاس یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ ایسی کے لیے ہیں تو یہاں پہ ایک وائر کا ٹکڑا ہم لگا دیں گے اس کو ایسی کنڈ دینے کے لیے اور دوسری وائر ایسی کے لیے ہم اس کپیسٹر کے اوپر لگا دیں گے تو ان ایلیڈیز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس نیکٹیو پوائنٹ کون سا بچا ہے اور پاسٹیو کون سا ہے تو ان ایلیڈیز کا جو نیکٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ والا ہے تو یہ والا نیکٹیو پوائنٹ ہے اور یہ والا پاسٹیو ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پاسٹیو جو پوائنٹ ہے وہ ان ریکٹیفائرز کے پاسٹیو پوائنٹ کے ساتھ لگا دینا ہے جہاں پہ پاسٹیو آؤٹپوٹ ہمیں مل رہی ہے اور دونوں دو ڈائیوٹس کے کتھوڑ آپس میں مل رہے ہیں یہ دو ڈائیوٹس کے کتھوڑ یہاں پہ مل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں پاسٹیو ملے گا تو ان ایلیڈیز کا پاسٹیو جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں ان ایلیڈیز کا نیکٹیو جو ہے وہ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں پچھلی ہے ہمارا یہ سرکٹ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ایک بار اس کو دیکھ لیں پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کنیکٹ کیا یہ دو پوائنٹ اس کے ایسی کے آگے جہاں پہ ہم نے دو سو بیس وولٹ کرنٹ دینا ہے یہ ایلیڈیز کا نیکٹیو پوائنٹ ہے اور یہ ان ایلیڈیز کا پاسٹیو پوائنٹ ہے جو کہ ان ڈائیوٹس کے کیتھوڑ پہ لگا ہوا ہے تو چلیے اب اس کو کرنٹ لگا کے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح کا لگتا ہے ہمیں تو اس ساکٹ کو ہم نے ایسی کرنٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اب ان دونوں وائیڈز کو ہم اس ساکٹ میں انسرٹ کریں گے اور یاد رہے کہ اس کو کہیں بھی آپ نے لگانے کے بعد ٹچ نہیں کرنا اس کے اندر دو سو بیس وولٹ کرنٹ سرکٹ کے اندر موجود ہوگا اس کو لگاتے ہوئے بھی آپ نے چھونا نہیں ہے تو درستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایلیڈز ہماری آن ہو چکی ہیں تو چلیے اب لائٹ آف کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح لگتی ہیں اس کو آپ بنا کے کسی بھی خراب ایلیڈی بلپ جو ہے اس کے کور کے اندر سرکٹ کر کے یہ ایلیڈیز اس میں لگا سکتے ہیں یا پھر اپنی طرف سے کسی بھی باکس میں فٹ کر سکتے ہیں یا کسی سٹرپ میں لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیکوریشن لائٹ کی طور پر بھی بہت زبردست لگ رہا ہے اور اس کو بنانا بھی آسان ہے اور چلانا بھی یعنی کہ ڈائریکٹ آپ دو سو بیس وڈ پر اس کو چلائیں گے اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹر پارسپلائی آپ کو درکار نہیں ہوگی تو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بھی ٹائم لی مل سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہو سا کیا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا مذہر اقوال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ